اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو اید آنے والی ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان سی رسمال آئی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اید پر اسے ضرور ٹرائے کر دیئے گا اور اید پر تو افسر ہمارے گھروں میں شیئر خورما اور کھیر وغیرہ ہی بن رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اس رسمال آئی کی ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کریں ایک چینج ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فلیور بھی بہت مزی کا لگے گا تھنڈا تھنڈا جب آپ اس رسمال آئی کو کھاتے ہیں تو بہت مزی کی لگتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں چلتے ہیں رسمال آئی بنانے کے لیے تو سب سے پہلے دودھ پھٹا وجہ ہوتا ہے اس سے رسمال آئی بنتی ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ نے دودھ پھٹا جیے کیا کرنا ہے آپ نے اللی مو کو جو رس ہوتا ہے وہ نکال لے لے ہیں بلس اس کے اندر آپ نے ایک چمچ پانی ہی اٹ کر دے لے ہیں اس کو اوبالتے و دودھ کے اندر اٹ کرنا ہے آپ نے بلی مو کی رس اور پانی کی مکشور کو تو آپ کا دودھ اس طرح سے فارم میں آجے گا اس کے بعد ہم نے دودھ کو چھا لے رہے ہیں تاکہ اسے پانی ہی آجے خالی تو ہم نے اسے ململ کی کپڑی میں رکھ گا اس طرح سے چھا لیا پانی سارا ریمو ہو جائے گا اور ہمیں صرف پانی مل جائے گا پھر ململ کے کپڑے میں ہم نے اس کو پول کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سکوز کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا جو پانیر اس کا ایک دو بن جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانیری کھٹا ہوگی کیونکہ اسے سارا پانی ریمو ہو گیا اور دو بن گیا ہے اس کو ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسلہ سٹارٹ کر دیا دو کو تاکہ یہ بکھرا بکھرا سنا رہے اور ایک پروپر ڈو فارم میں آجے جڑ جائے ٹھیک ہے یہ بکھرا بکھرا وہ ہوتا ہے نا پانیری تو ہم نے اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے مسلنے کے بعد جس سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو گون لیا پھر فنگر سے مسل لیا اچھی طرح سے اور اس کے بعد چمچ سے ہم نے اس کو اس طرح سے رب کرنا سٹارٹ کر دیا اس سے سارا پانیر اکھٹا ہو گیا دو بن گیا اس کے بعد ہم نے اس ملائی کی بالز بنا لی زیادہ بڑے سائز کی بھی نہیں زیادہ چھوٹ بھی نہیں میڈیم سائز کی تھی پھر ہم نے شگر سیرپ بنانا سٹارٹ کر دیا اس ملائی کی بالز کو فرج میں رکھ دیا شگر سیرپ کے لیے میں نے ہاف کپ پانی لے لیا اس کے اندر دو ادد الائچی آٹ کر دی فور فلیور فرگننس اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کر دی تین چمچ شگر اور شگر سیرپ بنانے کے لیے میں نے پان سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو بوائل ہونے دیا تھا اچھی طرح سے جب ہی اچھ سے بوائل ہو جائے گا تب ہی ہمارا شگر سیرپ پریڈی ہو اور پلس وہ تھوڑا سٹکی ہو جائے گا یہاں شگر سیرپ ریڈی ہو گیا میں نے اسے چورے سے ہوتار لیا اور تھوڑا ساتھ کول رہونے کے لیے لگ دیا دن رسمالائی ایڈ کرنے اس کے اندر سٹارٹ کر دی رسمالائی دودھ شگر سیرپ میٹ کرنے کے بعد آپ نے آلموسٹ 30 سیکنڈز دینے سے زیادہ نہیں لینے ادر وائز رسمالائی پھڑ جائے گی پھر ہم نے یہاں پر دودھ دولاری بنانا سٹارٹ کر دی دودھ کو میں نے بوائل کر لیا زافران لے لیے اور اس کے د زافران جو ہے وہ فلیور بھی لے کر آتا ہے پرس کلر بھی لے کر آتا ہے اور فرگمنز بھی لے کر آتا ہے زافران اٹ کرنے کے بعد میں نے شگر اٹ کر لی شگر ہاف کپ ہے جو کا ارموسٹ 4 سپونز کی ایکوال تھی اس کے بعد میں نے کسٹرڈ لے لیا وائلہ فلیور کو اسے پانی میں ایک مکشر بنا لیا اس کا دودھ میں وائٹ کر دیا کسٹرڈ کرنے سے ہماری جو دودھ دولاری ہوگی وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے گی پرس اس کا فلیور اچھا ہے گا اس کا کلر بھی اچھا ہے جو دودھ میں غرور بھی 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 ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے گھتنے دودھ میں رسمن لائogenic کو نکال دودھ دولارات تھی تو اس کو میں نےبھی تپڑو د کرنے کے لیے رکھ لیا تھا جب mijں تھنڈ ہو جائے گا ایک کی ج близ دودھ میں بھرمز وادام کا فلیور بنا رہی تھی تو میں نے وہ بھی Billboard رکھے لیا جبخatu کو اسے پار استaat کرنے کے لیے اور دودھ دولاری میں نے زیادہ بنائی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ دودھ دولاری زیادہ کھانے میں مزی کی لگتی ہے پلس اس میں کسٹرڈ بری در رہا تھا تو وہ ٹھک ٹھک سی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے بادام اور کاجو کے فلیور تھا تو اسی سے گارنشنگ سٹارٹ کر دی اور یہاں پر میں بادام اور کاجو سے گارنش کر رہی تھی یہاں پر ہماری رسمالائی بلکل ویڈی ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے اسے فرج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کر کے کھائیں گے یہ رسمالائی بہت ہی مزی کی بنتی ہے اسے آپ ایت پر ضرور ٹرائے کریے گا آپ میرے ساتھ جو ہے کومنٹ سیکشن میں شیئر کریے گا اپنا ایکسپیرینس کے آپ کو کیسے لگی فلیور کیسا لگا اور آپ کو بنانے میں مزہ بھی آیا ہے نہیں تو یہ بہت مزی کی بنتی ہے اور آسانی سے بن جاتی ہے ایت پر ضرور ٹرائے کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی مزی مزی کی ریسپی شیئر کرتی رہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ